مولانا فضل رحمان کو چوری کی کمائی کا حساب دینا ہوگا چوری نہیں کی تو ایدانوں کو دھنکیاں کیوں دے رہے ہیں جی یو آئی کے سینئر رہنماؤں نے مولانا کو بے نکاب کر دیا پارٹی ڈسپلنگ کی خلاف ورزی پر جمعیت علماء اسلام کا بڑا اقدام مولانا محمد خان شرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان، مولانا شجاو الملک کی بنیادی رکنیت ختم جماعت سے بہر نکال دیا حافظ حسین کا رد عمل کہا جلد لا عمل تیہ کریں گے نواز شریف کے بیانیے کے خلاف بات کرنے کی پاداش میں شو کاؤز دیئے بغیر ہی نکال دیا گیا پی ٹی ایم کا ہنگامی سربراہ اجناس دو جنوری کو طلب مولانا فضل رحمان صدارت کریں گے استیفو، لانگ مارچ، سیلٹ الیکشن اور زمین انتخابات پر بات ہوگی حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی پیپلز پاتری سے دو ٹوک موقع پیس پوچھا جائے گا وفاق نے مردم شماری کا فیصلہ یک طرفہ کیا صوبے کی آبادی صحیح نہیں بتائی گئی دو ہزار سترہ سے وزیر علیہ سندھ مردم شماری سے متعلق مقدمہ لڑ رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی پریس کانسنس کہا مزار قائد واقع پر وفاق کو خط لکھیں گے بتائیں گے وفاقی بزرانی محمد صفدر کی گرفتاری کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالا سیاہ سے مقاصد کے لیے مزار قائد کی حرمت کا استعمال کیا گیا نون لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی کا نام ایسیل سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کابینا نے گزشتہ روز منظوری دی تھی شاہد خاکان اباسی نے ہمشیرہ اور بہنوئی کی آیادت کے لیے امریکہ جانے کی اجازت کی درخواست دی تھی آپ کے نظریات اور جدوجہد پر ثابت قدمی سے کھڑی ہوں میرے قدم دگمگائے نہیں مریم نواز کا والد کی سالگیرہ پر ٹویٹ کہا آپ کی سالگیرہ ہے مگر مل نہیں سکتی اللہ کرے اگلی ملاقات آپ کی مکمل سہت کے ساتھ ہو امران خان کو لانے والوں نے ملک و قوم سے ظلم کیا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحقہ گجران والا میں جلسے سے کتاب کہا وزیراعظم کو تو اپنی کابینہ اور مشیروں کے نام بھی معلوم نہیں اگر وہ کابینہ کے نام بتا دیں انام دوں گا یو ٹرن جھوٹ کا دوسرا نام ہے اب رائٹ ٹرن کی ضرورت ہے اور وقلا صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا چیمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ دس روز گزر گئے عوام کو تاحال حکومتی ایکشن کا انفیکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتیر کے باہر چیمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیمن پیمرہ سلیم بیک کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے